اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپس آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور میں آپ کو سیر کروانے جا رہی ہوں پاکستانی لوگ برسا میوزیم کی یہی اس کے ٹکٹس کے ریٹس لکھے ہوئے آپ فکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی تو میوزیم کو اپن کیا گیا 1974 میں اور یہ پراپر جو انسٹیٹوٹ ہے جس کی اپنیگ ہوئی وہ ہوئی 2002 میں اور اس میوزیم کے اندر بے شمار بیلڈنگز بنائی گئی ہیں اور اس میں ایک وقت میں تین ہزار سے زیادہ لوگ ویزٹ کر سکتے ہیں یہ میوزیم ہمیشہ کھلا رہتا ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور پاکستان سے جو باہر کے لوگ ہیں موبیز کو ویزٹ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں اجائب گھر انگلش میں کہتے ہیں لوگ برسا میوزیم اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کے شاپس بھی ہیں اور جس کے اندر آپ کو تریڈیشنل جیلری تریڈیشنل ریکوریشن پیسیز اور ایوریثنگ جو بھی تریڈیشنز کی ریلیٹیڈ ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے اور سب سے پہلے جو کلچر انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھیں یہ ہے مہین جو دورو جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ لیونگ سٹانڈرڈ دکھایا ہے کہ جو اس ٹائم پہ لوگ جہاں پہ کس طرح سے رہائش پہ دیکھتے ہیں ان کی اور کس طرح سے ان کے گھر تھے موسیقی کلچرز کو ریپیزنٹ کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے کلچرز کو بھی یہاں پہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنے خوبصورت انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کلچرز کو اور اس کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک ویراست ہے پاکستان کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہیں جسے ہم دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے سے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے زنگی گزارہ کرتے تھے اور پاکستان کے جو ڈیفرنٹ سوبے ہیں ڈیفرنٹ ایڈیاز ہیں ان کے کلچرز کو دکھایا گیا ہے جس کو دیکھ کے بہت مزا آتا ہے ہم نے فلموں میں کتابوں میں دیکھا ہے اور پڑھا ہے ہیر آنجا کے سٹوری کو تو آج آپ سکرین پہ دیکھ بھی لیجیے کہ یہ ہیں ہیر آنجا ماشاءاللہ سے بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بھی ہیں تو اگر وہ پاکستان ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت پلیس ہے بہت پیاری جگہ ہے میں لٹریلی آپ کو ریکمیٹ کروں گی کہ آپ یہ چکہ کو ضرور ویزٹ کریں کیونکہ اس سے خوبصور اگر آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی بہت پیاری جگہ ہے ان مجسموں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے پہلی دور تھا پتھر کا پہلی دور تھا پتھر کا اب لوگ ہیں پتھر کے موسیقی بھائی دور تھا پتھر کا موسیقی بھائی دور تھا پتھر شاید موسیقی جیتے جلتے جلتے ہم آگئے ہیں بلتستان میں موسیقی ٹرک ڈرائیور کے ہوتل پہ جی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیور ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں ٹرک ڈرائیور کے ہوتلز آپ میں اکسر ہی دیکھیں ہوں گے جلتے ہوئے آپ نے رستے پہ تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کھانا ہے کھاتے کھاتے ان کو دیکھتے دیکھتے بلکہ جیٹے موہمے پانی ہے میں نے کوشش کی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز وں کو چھوٹی چیز میں م advocar کرسکیں صرف آپ کے لئے تو دیکھتے رہی اس ویڈیو کو جی تو ہاتھ میں زیورات کی دکان جس میں یہ دکھایا گیا ہے جو جلر ہے وہ جلری بنا رہا ہے یہ دیکھئے جی یہ اس کے آلات اور سوان ہے جس سے وہ زیورات تیار کرتا ہے اور ویلکم جی ہم پہنچ چکے ہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی جو گرم شالے ہیں آپ کو پتہ یہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں اور وہی دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ اس پہ ہینڈ میٹ کام کیا جاتا ہے اور خواتین ہی اس کام کو سر انجام دیتی ہے اور پھر یہ ہے جی میوزنگ انڈسٹری پاکستان کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیف گلکاراں کو اور پھر میوزنگ ہم تک کس طرح سے پہنچا یعنی کہ میوزنگ کی ہسٹری بھی اس کے اندر موجود ہے مختلف قسم کے آلہ جن سے ہم واقف تو نہیں ہیں لیکن ہم وہ سنتے ضرور ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کونسا آلہ ہے تو یہ دیکھیں جی اس کی ڈیٹیل بھی سے قریبے موجود ہے موسیقی دیکھ میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ ڈیٹیل ہیں لیکن یہ ڈیٹیل نہیں ہے بلکہ مجسوے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں موسیقی 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 اور ڈھولکی اور ڈھول سے تو ہر بندہ ہی واقف ہے موسیقی 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 جو لوگ پہلی بار اسلام آباد آتے ہیں ان کے لئے تو یہ جگہ ٹوٹلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو ضرور ویزٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے اور جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ان کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں آپ ضرور انجائی کریں گے موسیقی 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 کشمیر کے اندر لوگ ڈیفرنٹ جو سیلیور کی جلری استعمال کہتے ہیں وہ بھی آپ نے ابھی سکرین پہ دیکھیں موسیقی 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 اور ابھی سکرین کو جو آپ دیکھ رہی ہیں جلری بلو جستان میں استعمال ہوتی ہے اور یہ سامنے آپ ہزارہ کے کلچر دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 جی تو یہ سامنے آپ پاندان دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت فرنیچر موسیقی موسیقی اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کونسے کنٹری کا کلچر دکھایا جا رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہوئی ہیں انہوں نے آپ کی تسلی کے لئے آپ کو سمجھ آسکے انگلیش میں بھی لکھا ہوئی ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوئی ہے تاکہ جو فارنرز ہیں انگلیش میں پڑھ سکیں انجلیش میں پاکستانی ہیں اور انگلیش میں پڑھ سکیں سمجھ سکیں یہ ہے کیا موسیقی موسیقی اور جو آج کل کی جنریشن ہے ان کے لئے تو مست ہے کہ وہ اس میزیم کو ضرور ویزٹ کریں تاکہ وہ بھی اپنا جو پاکستان ہے اس کے کلچر کو دیکھ سکے کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے یا چھوٹے بچے ہیں وہ تو ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایسے بٹن بھی ہوتے تھے یا اس طرح لوگ زندگی بسر کرتے تھے یا اس طرح سے جوتے بناتے ہیں یا یہ یہ میزیم کے جو آلات ہیں یہ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو بچے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہیں ان کو یہاں پہ ضرور ویزٹ کروائیں دور دکھائیں اس میزیم کو کیونکہ یہ پاکستان کا کلچر کو ریپریزین کرتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ جو بختلف کنٹریز ہیں اس کے کلچر کو بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے تو ضرور جائیے بچے بڑے سب جائیے اس جگہ کو ضرور دیکھیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ بچے جو ہسٹری کے سٹوڈنٹس سپیشلی اور جیوگرافی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پیوزیم کو ضرور دیکھیں کیونکہ ان سے ان کی جو نالج ہے ان کی انفرمیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور وہ چیزیں جو وہ صرف کتاب کی حد تک پڑھتے ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ پریکٹیکلی وہ یہاں جا کے دیکھیں ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکیں گے اس انفرمیشن کو تو آپ لوگ ضرور ویزٹ کریے گا اور ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تازیانہ ہے سوری تازیہ ہے میرے موں سے نکل کے تازیانہ تازیہ ہے جو نکالے جاتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کلاشی کلچر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر سٹی چاہے وہ صوبہ ہے چاہے وہ شہر ہے چاہے وہ کوئی اور ملک ہے یا کوئی آئٹم ہے اس کی رٹیل انہوں نے وہاں پہ لکھی ہوئے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تو آپ کو سمجھنے میں ایک زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی موسیقی 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 آپ لوگ جانتے ہیں یہ ان کا قومی لباس ہے جو وہ یہ پہنتی ہیں ماں کی حواتین موسیقی موسیقی اگر میری ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آجائے تو لائک کریے گا اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے بوز تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پرسند کرتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو انسٹرگرام پہ بھی ہیں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ابھید اور ضرورن کے نام سے ہے میرا انسٹرگرام ہائنڈل آپ لوگ مجھے وہاں پہ بھی فالو کریے اور میرا یوٹیوب چینل تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے علاوہ میرا ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہے وہ بھی عبیر ضرورن کے نام تھے تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور انکر سرگرام سے تو سارے بچے واقف ہوں گے جی ہاں وہ بھی نائنٹیز کے بچے کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو انکر سرگرام کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے تو جب آپ یہ میزیں وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انکر سرگرام کون ہے کیونکہ ان کے بغیر ہمارا جو بچمن ہے وہ بالکل ادھورا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو بہت انجوائی کیا ہوگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کی بھی ویڈیوز فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو اس لئے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میں ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ شادی کا کلچر جس میں دھولین اور دھولا اور دولی دکھائی گئی ہے جس میں دھولین رکستی کے وقت بیٹھتی ہے بہت سے بچوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا لیکن کیونکہ گاؤں میں ابھی بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور شہروں میں بھی اس کو ایزا ٹرینڈ ابھی یوز کیا جا رہا ہے سو جو پرانے ٹرینڈز ہیں ان کو آج کی ینگ جنریشن پسند گرتی ہے استعمال کرنا تو ابھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے دھولین پہ بیٹھ ہوئی ہیں ٹرپائی کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں لوگ ورسہ مکمل طور پہ آپ کو دکھا سکوں ان لوگوں کو اسپیشلی جن نے اس کو نہیں دیکھا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کا دل چاہے گا کہ وہ پرسنلی پریکٹیکلی وہاں جا کے دیکھیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا انشاءاللہ میں اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی اور اس کے علاوہ ایک آخری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ لائیو میوزک بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ لوکل جو سنگرز ہیں وہاں کے پرفارم کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا کلیپ ہے جس میں میں نے اس لائی پرفارمرز کو آپ کے لئے ریکارڈ کیا تو آپ کو اس کو دور انجائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اجادہ دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے موسیقی 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 موسیقی